موسیقی پیش کی گئی تہنیت سال دو ہزار باویس میں یسیسیلسی اور پیو سی دوام میں نمائع کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو رضوان ارشد فانڈیشن نے اعزازات و انعامات سے نوازا سات اگست دو ہزار باویس بروز ایتوار امبیڈ کر بھون میں ایک یادغار تقریب منقد ہوئی ڈی سی پی بھیما شنکر اور ایجوکیشنیسٹ نورین فازل مہمانانے خصوصی تھے یمیل رضوان ارشد نے کہا کہ وہ شواجی نگر کو ایجوکیشنل حب بنانا چاہتے ہیں شواجی نگر کی تمام سرکاری اسکولوں کو میاری مثالی بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے رضوان ارشد نے کہا کہ ہر بچے کو آلہ سے آلہ امدہ سے امدہ تعلیم ملے تعلیمی میدان میں شواجی نگر سب سے آگے رہے اسی فکر اور کوشش کے ساتھ وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ ریپورٹ شواجی نگر کانسٹوینسی کے جو بچے ہیں تنت اور بارویں کلاس میں ٹویلت میں پاس ہوئے ہیں اور ڈسٹنکشن میں پاس ہوئے ہیں فرس کلاس مارکس لے کر پاس ہوئے ہیں ہم ان کو بلا کر چھوٹی سے ایک تہنیت کر رہے ہیں ان کا انکریجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اور اچھا پڑے اور ان کو ان کی حوصلہ افضائی ہو انکریجمنٹ ہو تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اچھے شہری بنے اچھا کانٹریبیوٹ کریں سماج کے لیے اس ملک کے لیے تو ایک چھوٹے سے ہم نے کوشش کی ہے تو ہم نے پایا کہ سات سو آٹھ سو بچے جو ہیں فرس کلاس میں پاس ہوئے ہیں ڈسٹنکشن میں پاس ہوئے ہیں اور ہماری کانسٹنسی کے ہیں تو ریزوان ارشت فانڈیشن کی جانیب سے ہم نے ایک پروگرام کیا ہے اور ان سب لوگوں نے خوشیر کے ساتھ ہمارا انیوٹیشن قبول کیا آئے اور ایک دوسرے کو جان کر کے ان کو خوشی ہو رہی ہے اور انکریج ہوں گے اور ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ شواجی نگر کو ایڈیوکیشن کا حب بنایا جائے ہم انکریج کریں بچوں کو تو اسی لیے گورنمنٹ سکولوں میں کام چلا رہے ہیں بہترین سکول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بینا ایڈیوکیشن کے بینا تعلیم کے ہم اس سماج کو صدار نہیں سکتے اس ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو آپ لوگوں کا بھی تاؤن رہا ہے بہت شکریہ بہت بہت خوشی ہوئی اس ختم سے جو ہے جو بچے تعلیمی پیل میں پیچھیں ان لوگوں کو کس طرح سے انکریج کیا جا سکتا ہے بلکل بلکل ابھی اس پر بھی ہم غور کریں گے اور کیا ہم کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دو تین سال سے میں جب سے دو اڑھائی سال سے ایڈیوکیشن پر فوکس کیا جا رہا ہے تو دھیرے دھیرے ہمیں بھی سٹریٹیجز بنانی ہے اس کے لئے سرمایہ اکھٹا کرنا ہے اس کے طرف کام کرنا ہے تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شیواجی نگر میں بہترین فیسیلیٹیز کے ساتھ انکریج کرنے کے لئے حوصلہ افزائی کے لئے بھی اچھے پلاتفارم جو آج کا یہ پلاتفارم تیار ہوا ہے اس طریقے کا ہوگا رہے ہمیں بھی ڈیوکی شکریہ ایڈیوکی شکریہ شکریہ ایڈیوکی شکریہ ایڈیوکی شکریہ پیچکو حیرت رہا 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 سب سے پہلے اس طرح کے جو پروگرام ہیں یہ بہت اچھے ہیں کیونکہ بچوں ماں باپ ٹیچر گورنمنٹ سب ایک ساتھ آکے بچوں کو مبارکی کر رہے ہیں اور بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے طاقت حمد دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ پڑھنا چاہیے دیش کی اچھائی کرنا چاہیے ہمارے قوام کی اچھائی کرنا چاہیے دنیا کے لیے اور بہترین کرنا چاہیے اور میں سوچتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو صرف ایک کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جب تک ہر انسان بڑھتا نہیں ہے تب تک دنیا نہیں بڑھے گی تو اس لیے سب لوگ ایک دم منموم سکول جانا چاہیے اور صرف سکول میں بکس کتابوں سے نہیں پڑھنا چاہیے پر سکول کے باہر بھی پڑھنا چاہیے یعنی کی جو بھی سمسیاں ہے اپنے پڑھوس میں اس کو کس طرح پریورتن کر سکتے کس طرح بہترین کر سکتے اسے ہوتھ سبق سکھتے ہیں ہم اور سپورٹس کھیلنا چاہیے میں تو سپورٹس کھیل کے بہت کچھ سکھی جس طرح گولڈ سیٹ کرنا جس طرح وکٹری اور ڈیفیٹ لینا دوسرے لوگوں کے ساتھ کام ملجل کر کے کرنا ڈسسپلن سکھی کانفیڈن سکھی جس طرح بچوں کہہ رہے تھے کی نیور گیو اپ وہ سکھی اور سب بچوں الگ الگ چیز ہم سب میں الگ الگ طاقت ہے اور پڑھائی اور سکول کالج صرف کلاس روم میں نہیں ہوتی ہے اس کے باہر بھی ہوتی ہے کلاس روم ایک دب منمم ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہم سب لوگ ساتھار کمیٹی بس کہتے کی اس طرح سارے مسلم جو ہیں سارے ایس آر سی کمیونٹی سے سب سے کم پڑے ہیں سکول میں اور کالج میں اور ہم سب لوگ ایک جو مل کے بدلارنا چاہیے جس طرح رضوان عرشہ جی کہہ رہے تھے کہ شواجین اگر کو ایڈکیشن ہب بنانا چاہیے اور پرائیویٹ سکول سے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ پہت اچھی بات ہے کیونکہ پہت سارا ٹیم اب دیکھو کہ دلی میں گورنمنٹ سکول پرائیویٹ سکول ایک دم خلاف دیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو جو رضوان جی کہہ رہے ہیں وہ اچھی بات ہے تو اس طرح ہم مل جل کے بڑھنا چاہیے اور راہی نومہ کرنا چاہیے ہمارے کمیونٹی کو اور نور لانا چاہیے سب لوگوں کے لیے ٹھیک ہے شکریہ ہمارے کام master پہتاد ہمارے کام موسیقی موسیقی ہماری ساری کے لئے ہمارے میں بازمیں ہمارے میں دیکھئے ہمارے میں بازمان شکریہ ایلان ہمارے میں دعوی ہمارے شکریہ 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 موسیقی 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 Can we hear ground of applause for Maan Organیوانو کیوں گئی Can we hear a big round of applause for Maan That's beautiful Up next I would like to call Rizwan Ashit Singh Share a few words wanna use Salaam Namaste Kudeo شکریہ 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 because we wanted to meet you all you know why we wanted to meet you all does anyone know because we are all very important you have all passed your 10th and 12th in good numbers right and I am talking to you all also so you are all very important so we wanted to call you here and tell you that you are not alone we appreciate your hard work so you have to put in a lot of effort and not only the student the parents also have to put in a lot of effort right so we wanted to call it some small gift we are giving that is not very important it is not that you cannot afford it I know that you can afford it but it is small token of love and happiness fine and I have called two important people here one a man one a woman why the reason is very simple this man sitting here Mr. Bhima Shankar is an IPS officer he is the deputy commissioner of police of this area does anyone want to become an IPS yes 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 he was talking he was talking and he explained his background right his background was very humble he came from a very humble country his father was a daily wage laborer right then he graduated to become a driver but his determination and Mr. Bhima Shankar's determination and Mr. Bhima Shankar's determination and Mr. Bhima Shankar's determination changed the whole course of his family and his future what did he do his father worked hard what did Mr. Bhima Shankar do he worked hard on his studies and today he is in a position who maintains the law in order of total eastern banking imagine if Mr. Bhima Shankar had thought I am in this village in Gulbarga where there is no proper school where there is no proper transport facility how would I grow half the time I would go to school half the time I would feel like ok leave everything go with my father and do this whatever work he does no he didn't leave he would return mine no I should become something in life I should also contribute right what what was the medium he chose to come to this level what was the medium he chose what was the medium he chose what was the medium medium was the education and that education has changed not only his life but his future generations life also and today he is contributing to the society why and why he chose Nooran Nooran comes from a quite a privileged family ok her family has lots of money right ok she studied here studied here and she chose to stand on her own feet not to depend on her family she went abroad studied there worked with the best of the world's business institutions then one day she realised that she said I am here in some foreign country working for somebody else what is the use of this then she came back to India she said that no I need to contribute something to this society so in spite of having a wonderful job a very big danger she decided to come back she decided to come back and today her school the Inventure Academy she has set up nearby is one of the top five schools in the country the most prestigious universities in the world recognised that school as one of the top schools in the world also so being a woman she chose her path she comes back in a short span of time she can set up an institution I didn't like only I mean that part of her life she chose to set up an institution she also chose to head off a government school ok and I went to that government school and spent around 2-3 hours to see what she is doing she is doing wonderful work she has dedicated equal amount of time like she does to a private institution to that government school office and that government school is not less than any private school so I chose them to come here and meet you people so that you have some idea in your mind what is happening in your world how people grow up how people contribute of you right I am very happy that in the constancy where I represent so many youngsters are studying work they are coming first class they are getting distinctions and I am very happy that there are more girls than the boys in this list ملتد چاڑ کرنے کی شمعتا ہے شبوری شبوری روزان چاڑ کر روزان چاڑ کرنے کی زبوری سوڑ کرنے کی ویس بات ملتد جارتا خراب ویس تساڑ کرنے کی pcب اس کے لئے جو بچے اس خلال یہ جوز ہے ، یہ بچے وغی بچے بچے کہتے ہیں جو کیا ہمارے، کیا اس سے معاو ان laboratoire wives سے جوزانس میں پسکتے ہیں جوزانس کے لئے تساملن ہمانے سے سوال نہیں ٹھائی ہو جائیں اگر یہاں شکریہ کیا نہیں ہے تبدیل آرلی کچھ متوجود اس خلالے آ؛ aگر آپ کی طور پر کچھتی ہے کچھ سے بیگ رہنمارا ہے ، ملینہ کچھ دیکھتی ہے جاویں گہوں گڑھتی ہے ، ، جاوڈی مجحل حافظ ، شکریہ جب میں صرف توڑی میک شکریہ ، ، لنے پر میںoگوڑی ہی انہوں نے اسسم کی ٹھیکی دیکھنے کی تیرے سے بھی جانا اور اس کا کیا دیکھنہوں کے لئے ملزین کو پوری کرنے کی ہوگا پسکے ہیں ہی اور اس کو اچھا نمائے کو تھی جانا ہامنے کے لئے نمائے صلاحہ ڈتہا تھا دیکھنے کے لئے لئے واقعی نمائے وہ مجھے لئے وہ اس سے کرتے ہیں جو triste 숨وں نے باشی اپنی استیاد چاک باستی معاوری but at that time i never thought get one day i will become a LEADER one day we will become an MLA One day i will be representing a Constancy because that time i never had that confidence in myself and today i am an MLA Mr Bhima Shankar is an ITs officer Nourage is an Achiever in the field of Education and as children as kids we have never confident So your background is ہمارنٹوں کیا تھانے کہ ہماراً چاہتا ہے کہ کہ وہ محسن کیا اگرانی نکم ہماراً اگرانی نکم ہماراً لیکن umارانی نکم آپ کا سنگم اسے انگرانی کام ثم کریں رہاً اگرانی نکم کریں بہن یوگا ہمیں لا ملحبا شخص کیونی لوگا ہم سودي سوی لا ملحبا کتا ہے اس کا عصeda سکتا ہے اور فیط تو جارد کابتا ہے کابتا ہے کابتا ہے کابتا ہے کابتا ہے کابتا ہے لوگا ہے توگر مجھے خیلئے مجھے آن� کیا اس سوڑ توڑی آپ ہمانے کے لئے دzte ترویمنیں ملتا تو اوید درژ آن سا رینین سوی ریستان powderedی بنید پر اونکستان درژژی تنید اوید درژنا آ؛ ریستان در Ihون بnon نوزی ریتان دیوری اسطورت دیوری سنگل کہ ہمارے کیونکتا ہے ہمارا ہے ہماری روز ذکر ہماری بردشتر ہماری شوارد ہر оказانی طور پیشنگ تحمل نماظر کے منطلب نواری مارن ہماری محیز مرتبی حیر کیونکہ آپ کے ایڈکیشن میں اندرس کرنا ہے اور آپ کو ٹائم دینا ہے کیونکہ آگر وہ ٹائم میں دیں گے تو آپ پڑھے گے لکھیں گے آپ دتماشی کریں گے خیر ٹوٹ میں لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے فیرنس نے بہت بڑا کانٹریبیوشن کیا ہے تو آپ سب کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں کیا آپ لوگوں نے اتنا اچھا پڑھے گیا ہے اور اس کے لئے ناموں کے لئے بندی دوک کے لئے اندرس کریں گے موندینا فیوچر بڑا بڑائی ٹائم کریں آشے ہیستی رے موندینا دینے گے لئے نمہ شہتر لگے اندرس کریں گے 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 موندی تاگیر موندی تاگیر موسیقی یہ کتوری کتوری کریم یا یکرین کی ہے اور ضروری نیوان من کلیتا ہے مجین کی بارا سی جسیب تیاری کتوری معنی کیا کتوری کتوری کو اکتوری نہیں تک کتوری نیوان موسیم خامنی زیادر نیوان بنا آسپوری کتوری دائن چیز ایڈیا جو تھے انتر شاید جو ایک شروع جو برا تخمرا لیکن میں سے ہوتا ہے یہ تجارہ ، نے سب اکرہ کے ساتھ وستندی ایران تینی اب کو دیگر ہوتا ہے وہ شکل نقاتل یونکہ باقی ہے اس قرحہ کیونک کے لئے کسی کفروف ممنون رسولان ارشت scope how many of you take part in the cocker o aktivities here one my family right most of the boys go on to join the family business and the girls get married sounds familiar مطبع سمسا اس میں قدمی دعوني شہر قrespace وقتدرم کانتیک دعونی مجانه کانتیکا امشان کانتیکا دعونی دعونی شہر قدمی نصف ایسی مردید جانسان وراتف بھی میرے جانب کیلئی jinئی نسکتا لیکنی دعونی مجانه جمعہ جنسان بات قلوبے مجانس کی طرف سلطولے کے ساتھ لگے سلطولے کمان لے سلطولے کسی قادر سلطولے کسی قادر کمان بیدن سلطولے کسی قادر موسیقی 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 یہ غیر معاملی اینیشیٹیو ہے ہم نے سیاستدانوں سے بہت کام ہوتے ہوئے دیکھے ہیں بہت گمکس کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں سیاستدانوں کو لیکن یہ ایک خاص طور پر اس ورد کی فکر کریں جو ہندوستان کا فیوچر ہے جیسے ہندوستان کے جوانوں کی نوجوانوں کی فکر کرنا اور ان کو ہمت افضائی دلانا ان کے مارکس کی بیسیس پر ان کو انکریج کرنا یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ ہمارے حالات جس طریقے سے ہیں ہندوستان میں کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ بچہ پہلا جنریشن کا لرنر ہوتا ہے پر جنریشن لرنر ہوتا ہے اس ان حالات میں دیر اس نو بڑی ات ہوم to pat at the back of the child saying that you did well bete here it is one of that kind of initiative where children will get that appreciation for doing so good in whichever examination they have done 10th exam 12th examination i applaud i am so glad that mla of shivajin agar constituency has taken this great initiative and i am looking forward for many of such initiatives because i think he has taken the field of education very seriously and that's what i think his vision is for this shivajin agar that he wanted the area of shivajin agar to be the educational hub and this initiative is going to go very long way in future to come because yes only the these children whom we are felicitating today they are the future of this country and we are nurturing the future today and we are appreciating them how do we serve that has created sources of mercy and we are learning and we are forgetting that life and that's how it is the managers what that has espressed come on ماندونے ہیں ڈالقری بیئی میں شافتا ہے ڈالقری بیئی محلومتی پر اگرانا اگر جماز میں سوائے